بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کیسے رحمہ دراجہ امید ہے آپ کی تبیت بلکل ٹھیک ہوگی اے بائیو جینسز کیا غیر زندہ چیز سے زندگی وجود میں آ سکتی ہے ایولوشنسٹس یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر کسی انٹروینشن کے بغیر کسی ڈائریکشن کے اور گائیڈنز کے وجود میں آ سکتی ہے پاکستان میں بھی دو بھائی ہیں جنہوں نے سلف پروکلیم کیا ہوا ہے کہ سائنس کا بھار انہوں نے اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے وہ بھی یہی بات کہتے ہیں وہ exactly کیا کہتے ہیں let's hear it, I'm out دوستو 1952 یعنی انہیں سے ببنجہ میں دو سائنس دان تھے سٹینلی ملر اور ہیرل یورین ان دونوں نے تجربہ کر کے دکھایا کہ بے جان چیز سے جاندار چیز بن سکتی ہے پرائیمورڈیل سوپ اس کو کہا اس نے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک ٹیسٹ ٹیوب میں پانی ڈالا ایمونیا ڈالا میتھین ڈالی اور اس کے اوپر بجلی کے کرنٹ مارے اس نے تو اس میں دیکھا کہ اس کے ذریعے اس عمل کے ذریعے امینو ایسٹ بن جاتے ہیں اور امینو ایسٹ بن گئے ہیں تو اس کا ملکہ پروٹین بھی بن جائے گی ڈی ای نی بھی بن جائے گا اور پھر ارتکا کا عمل آگے سے شروع ہو جائے گا لیکن اس سے یہ بات ہمیشہ کے لیے تیہ ہو گئی کہ اگر آپ بے جان چیز پہ ایک ایسا محول بناوا ہو جس میں بجلی کے اس کے اوپر چھٹکارے پڑے یا کرنٹ پڑے تو بے جان چیز سے جاندار چیز بن سکتی ہے اس کے اوپر اب کوئی بحث نہیں ہے اوور ویلنگ میجورٹی سائنس دانوں کی اس بات کو مانتی ہے کہ بے جان چیز سے جاندار چیز بن سکتی ہے آپ نے ایک بھائی کی بات سن لی اب دوسرے کی بھی سن لیں ایک 1952 میں ایک ایک ایکسپیرمنٹ ہوا تھا ملر یورے ایکسپیرمنٹ اس کے اندر زمین کے اوپر پائے جانے والے کچھ راکس کو کیا گیا پیس کے ایک فلاس کے اندر رکھا گیا اس کے اوپر بجلی چمکائی گئی اور اس کے اندر کیا بن گئے امائنو ایسٹس ٹھیک ٹھیک تو یہ جو ہے یہ ایکسپیرمنٹ یہ ثابت کرتا ہے کہ جو ارث کے اوپر مٹیریل ہے اگر اسی کے اوپر آپ بجلیاں تو مکانی شروع کر دیں تو وہاں پہ امینو ایسٹس بان جاتے ہیں آپ نے ایک بھائی کی بات بھی سن لی دوسرے بھائی کی بات بھی سن لی اب سچی بات بھی سن لیں whilst it is true کہ یہ ملر اور یوری کا ایکسپیرمنٹ ارلی فیفٹیز میں ہوا یہ بات آپ کو ان دونوں بھائیوں نے بتا دی لیکن جو نہیں بتائی تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک ڈسکریڈیٹڈ اور اور ناکام سائنسی تجربہ تھا کیوں؟ اس لیے کہ جو گیسز انہوں نے یوز کیا تھا جو کمبینیشن تھا گیسز کا وہ ارلی ارث میں اس طرح سے تھا ہی نہیں یعنی کہ جو انہوں نے یوز کیا تھا ایمونیا میتھین اور ہائیڈروجن یہ کمبینیشن اس طرح سے ارلی ارث میں نہیں ہوتا تھا اگرچہ جیو کیمسٹس کے بعد اس تجربے سے پہلے بھی کہتے تھے لیکن ان کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی لیکن جیسے جیسے سائنس آگے بڑھتی رہی نئی انفرمیشن آتی رہی اور اراؤنڈ نائنٹین سیمٹی تک کی بات کنفرم ہو چکی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور یہی وجہ ہے کہ ملر نے ارلی ایٹیز میں اس تجربے کو دوبارہ کیا ایسنگ نائنٹین ایٹی تھری میں دوبارہ سے اس تجربے کو کیا جس میں اس نے جو اس وقت موسٹ لائکلی کمبینیشن تھا گیسز کا وہ یوز کیا جس میں شامل ہے کاربن ڈائن اکسائیڈ اور نائٹروجن سرپرائز سرپرائز اس دفعہ کوئی پروٹین میکنگ امینو ایسیڈز نہیں بن سکے یہ بات آپ کو یہ کبھی نہیں بتائیں گے ملر کو کیا ضرورت پڑی تھی اس تجربے کو ریپیٹ کرنے کی اگر یہ پہلی بار اس نے زندگی پروڈیوز کر لی ہوتی تو now on the topic of زندگی پروڈیوز کر لی ہوتی آپ ایک سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بھلے اس نے غلط ہی کمبینیشن استعمال کیا دونوں نے ملر نے اور یوری نے but so what غلط ہی صحیح زندگی تو پروڈیوز ہو گئی right wrong اس لئے کہ کوئی زندگی پروڈیوز نہیں ہوئی تھی کچھ زندگی کے لیے essential جو building blocks ہیں ان میں سے ایک یعنی کہ amino acid بنا تھا amino acid is not life یہ زندگی نہیں ہوتی یہ صرف ایک hardware ہے in other words آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف طرح کے آپ جو metals ہیں اور glass ہے اس کو یہ کٹھا کر کے آپ کسی mobile phone کا hardware بنا سکتے ہیں ایک mobile phone بنا سکتے ہیں لیکن جو اس کا operating software ہے اس کے نہ ہونے کے وجہ سے یہ mobile phone زندہ نہیں ہے so to speak تو وہ جو operating software ہے وہ جو زندگی ہے وہ نہیں بنیں اور سائنس دان لگے ہوئے ہیں دن رات تجربات کر رہے ہیں but so far nothing has happened یہ تو early shifters کی بات ہے اب تو بہت زیادہ sophisticated technology ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود زندگی نہیں بن سکی amino acids آپ بنا سکتے ہیں with a lot of wrong gases combination this and the other possibly proteins بنا سکتے ہیں لیکن زندگی زندگی نہیں ہے تو یہ غلط information ہے کہ اس طرح سے انہوں نے زندگی بنا لی تھی اور interesting بات یہاں پہ یہ ہے کہ حارس نے actually اپنے ویڈیو میسیز کو accept بھی کیا اب amino acid itself جاندار چیز نہیں ہے لیکن وہ organic material ہے but then the question is کہ اگر آپ کو یہ بات پتا ہے تو پھر آپ کا argument کیا ہے جب آپ کو پتا ہے کہ یہ زندہ نہیں ہے then proof کیا دے رہے ہیں کیا دعویٰ کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں ایک زمنی طور پر ایک چیز اور بھی میں ارز کر دوں اور وہ یہ ہے کہ دوہزار اکیس میں اس تجربے میں جو استعمال کیا جانے والا equipment تھا اس کو reassess کیا گیا تو کچھ بڑی دلچسپ باتیں سامنے آئیں اور وہ یہ کہ جو glassware استعمال کر رہے تھے glass جو اس apparatus میں use ہوا تھا وہ بزادے خود ایک catalyst تھا کیونکہ جو chemical کا جمعہ رکب تھا وہ بڑا intense تھا تو اس سے glass کے بھی کچھ تھوڑے تھوڑے note pieces لیکن اس کی جو inner surface ہے وہ بھی اس کے اندر کھل رہی تھی which is to say کہ اس سے بھی amino acids بنیں now how do we know that well the reason we know that is کہ اسی تجربے کو جب دوبارہ مرقب نہیں سامنے آیا جو ملر اور یوری وہ سامنے لے کے آئے تھے so now یہ جو آخری بات میں اس پہ میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ چونکہ میں ان دونوں بھائیوں کی یہ جو خودساختہ science ہے یا جو evolutionist کے خودساختہ science ہے جس کو یہ promote کر رہے ہیں میں اس کو expose کر رہا ہوں تو جو میں نے آخری information آپ کے ساتھ share کی ہے یہ اس کا حصہ نہیں ہے یہ میں زمنی طور پر ارز کر رہا ہوں اس لیے کہ ایک تو یہ 2000 case کے آخر میں آئی ہے اور میرا خیال ہے کہ ان دونوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ پہلے کے ہیں اور اگر پہلے کے نہ بھی ہوتے تو پھر بھی again یہ possible نہیں ہے کہ آپ ہر وقت science کے ساتھ up to date رہیں کوئی بھی نہیں ہو سکتا literally ہزاروں پیپر publish ہوتے ہیں ہر مہینے ہوتے ہیں so it's not that possible کہ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہو تو یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ان کی غلطی ہے لیکن جو اس سے پہلے کی ہے کہ یہ ناکام تجربہ تھا غلط گیا اس نے 80's میں دہرایا گیا ریزلٹ سے سامنے آگئے وہ صاف صاف تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا then there is absolutely no point کہ آپ لوگوں کو mislead کریں اس science کے ذریعے آپ لوگوں کو مذہب سے دور کر رہے ہیں اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان کے سننے والوں پر کہ جو کوئی تحقیق نہیں کرتے کوئی research اپنی طرف سے نہیں کرتے بس جو انہوں نے کہہ دیا اس یہ کو سنن کے مذہب سے دور ہو رہے ہیں whereas this is so wrong